آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں ہم یہ جملہ سن کر اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب بلاوا ہوگا تب ہی ہم جائیں گے ویسے ہم جا نہیں سکتے میرے ساتھ میرے دو دوست بھی موجود ہیں آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں کوئی سپیشل دعوت نامہ آتا ہے یا پھر ہمارے پاس دعوت نامہ آ چکا ہے یہاں پر آنے کا تو سب سے پہلے میں نویز سے بوچھوں گا کہ آپ نے کس طرح سے پلان کیا یہاں آنے کا کب سے پلان کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں الحمدللہ یہ بات تو حقیقت ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار کا تو بلاوا ہمارے پاس آ گیا کیوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں استخداد دے ہمیں پیسہ دیا سب کو دیا اور ہم یہ بیٹے ہوئے کہتے رہیں گے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار بھی تو یہ کہتے ہیں اللہ بھی تو فرماتا ہے جب آپ محنک کرو گے تو ہم میں اس کا عجر دوں گا مطلب کہنے کا کہ ہیلا کرو گے تو وسیلہ ہوگا حق نواز بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس ورے میرا کہنا اور سوچنا یہ ہے کہ لائکہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے جانا چاہیے یہاں پہ حاضری پہ تو یہ سمجھ لے کے بلاوا آ چکا ہے تو پھر آپ کو فوراں سے اگر آپ کے باس انتظامات ہیں تو بس آپ کو پھر تیاری کرنی چاہیے میں ابھی یہی کہنا ہے ماننا بھی یہی ہے اور ایک بات جو میں نے نوٹ کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں یاد ابھی پڑا ٹائم پڑا ہے کر لیں گے کر لیں گے نہیں یہ عمرہ اور حج جوانی کا رہ گیا ہے اتنے مسائل ہیں اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کبھی کبھی اللہ کروانے والا ہے لیکن کہ بہت اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا مسلسل چلنا عمرہ اتنا مشکل ہے تو حج تو ابھی تک ہم نے کیا نہیں میں نہیں پتا لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ سہاں سے حج ہوتا ہے کتنی گرمی ہوتی ہے کتنا رش ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ عام آدمی کے بس کے بعد نہیں ہے اسی لیے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے حمد دی ہوئی ہے صحت دی ہوئی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے عمرے کو آپ ادا کریں حج کو ادا کریں تاکہ آپ کے جو فریضوں میں ایک فریضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے کیا کہنے سا رہے تھے آپ میں یہ عمرے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یار دوہزار سترہ میں گراؤ دوہزار چوبیس کے اندر میں آیا ہوں یار مجھے پتہ سلگیا بھائی کتنا مشکل ہے تو میں جب حج کے لیے سوچتا ہوں تو حج کے لیے کیا کرنا پڑے گا مگر یہ ہے کہ اللہ تعالی حمد دے گا مگر کوشش یہ ہے کہ جوانی میں حج کر لو وہ بہتر ہے بچ جتنے جلدی کرنے ہیں ڈھیک ہے اس لیے کہ رشت بڑھتا جا رہا ہے اس لیے مشکل لگتا ہے لوگوں کو کہ رشت بہت زیادہ ہوتا جائے بلکل جی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اللہ نے آپ کے آپ کو فینشل مستحکم بنایا ہوا ہے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے عمرے کا پلان کریں صرف آپ نے حمد کرنی ہے باقی سب کچھ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے بھی لاست آئن دوزار سترہ میں کیا تھا اس کے بعد دوبارہ کبھی پلان ہی نہیں کیا دنیا پھرتے رہے لیکن کبھی پلان نہیں کیا ابھی اگدم سے پلان کیا اور ہم ایک مہینے میں آ گئے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں سرکار نے بلائیا ہوا ہے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے بس آپ حمد کریں آپ دیکھ رہے ہیں پی فر پاکستان مجھے کہتے ہیں آتر مسئلہ دیکھتے رہی ہیں شکریہ